اشہدو اللہ الہ الا اللہ بہتہو لا شریک لہو و اشہدو انہا محمدًا عبدہو و رسولو اما بادو فاوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یام دین ایہاکن عبدو و ایہاکن استعین اہدین صراط المستقیم صراط العظیم سراط العظیم ان امت علیہم غیر المغذوب علیہم و لذالین و از اخذ اللہ مِساک النبیین لما اتیتو کم من کتاب و حکمات سمان جاکم رسول مصدقل امام معاکم لا تؤمننا بهی ولا تنصورنا کالا اکررتم و اخذتم على ذلكم اسری کالو اکررنا کالا فشحدو و انا معاکم من الشاہ دین فمن تولا بعد ذلك فاولائکا ہم الفاسقون سامین اکرام یہ جو دونوں آیات ہیں یہ صورت علی عمران کی آیات نمبر 82 اور 83 ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب اللہ نے نبیوں سے پختہ اہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آ جائے جو اس کلام کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہو تو تم ضرور اس پر ایمان لے آنا اور ضرور اس کی مرد کرنا فرمایا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر مجھ سے اہد بانتے ہو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں انہوں نے کہا سے مراد ہے کہ نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں فرمایا پس گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں پس جب پس جو کوئی اس کے بعد پھر جائے تو یہی لوگ ہیں جو فاسق ہوں گے یہ جو صورت ہے بیاسی آل امران کی اس عید کے ترجمہ میں جناب مرزا طاہر امن صاحب نے ایک نوٹ لکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ سامین اکرام کو وہ نوٹ بھی ان کا پڑھ کر سنا دوں وہ لکھتے ہیں اس عید جو ہے صورت آل امران کی بیاسی جو ہے اس کے نیچے لکھتے ہیں وہ قرآن کریم میں دو مساقوں کا ذکر ہے ایک بنی اسرائیل کے مساق کا اور ایک نبیوں کے مساق کا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی لیا گیا تھا صورت آل امران میں اس کا مرکزی نکتہ یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول آئیں جو وہی باتیں کہیں جو تم کہتے تھے تو اقرار کرو کہ ہرگز ان کا انکار نہیں کروگے بلکہ تصدیق کروگے یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ نبیوں کی طرف رسول مبوس نہیں ہوتے بلکہ ان کی قوموں کے پاس رسول آیا کرتے ہیں یہ جو نبیوں کا اہد ہے نا مساق النبیین نبیوں سے تو اللہ نے یہ اہد لیا تھا کہ جب تمہارے بات تمہاری جماعت میں تمہاری عمت میں کوئی ایسا رسول میں بھیئی دوں جو ان باتوں کی تصدیق کرنے والا ہو جو میں تم پر نازل کر چکا ہوں تو اس کو قبول کرنا اس کی مات کرنا تو یہ نبیوں کی امتوں سے دراصل بلواستہ اہد ہے مساق النبیین کا نبیوں سے لیا گیا اللہ نے لیکن اس اہد پر عمل کرنے یا نہ کرنے کا ان کی جماعتوں اور امتوں نے فیصلہ کرنا تھا ان کا ٹیسٹ ان کی ازمائش تھی یہی بات جناب مرزا تحرم صاحبی اپنے اس نوٹ میں فرما رہے ہیں وہ فرماتی ہیں یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ نبیوں کی طرف تو رسول مبوث نہیں ہوتے ان کی قوموں کے پاس رسول آتے ہیں پس یہی مراد ہے کہ اپنی قوم کو نصیت کرتے رہیں کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو میرا مصدق ہو تو اس کا انکار نہیں کرنا بلکہ ضرور اس کی مد کرنی ہے سامین اکرام جیسا کہ ان عیاد تے کریمہ سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مساق النبیین کے مطابق ہر نبی سے ایک پختہ اہد لیا تھا اور وہ اہد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے بعد آنے والے معمور کی پیشگوئی اطاق فرمائی چنانچہ ہر نبی نے بحکم الہی اس پیشگوئی کو اپنے مانوے والوں کے آگے خوب کھول کر رکھ دیا بیان کر دیا ان کے آگے اور ساتھ ہی انہیں نصیت بھی فرمائی کہ جب وہ معود آئے تو اسے مان لینا اور اس کی مد کرنا بیس فرمائی اٹھارہ سو چھاسی کی الہمی پیشگوئی مسیح مہد بھی سامین اکرام حضرت امام مہدی و مسیح مہد سام پر مساق النبیین کے تحت نازل ہوئی تھی اور اس الہمی پیشگوئی میں ملہم اور اس کی اولاد اور اس کی جماعت کے لیے سخت ابتلاح اور ایک سخت ازمائش تھی سامین اکرام کو واضح رہے کہ خاک سار کا آج کا خطبہ جمع بھی میرے گزشتہ خطبہ جمع کا ہی تسلسل ہے اور میں اس خطبہ جمع میں جناب باستی صاحب اور دیگر سامین اکرام کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے دعویٰ موزہ کی غلام مسیح زمان سے پہلے جناب خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسیح موت پر گفتگو کرنا یا ان کے دعویٰ کے سچے یا جھوٹے ہونے کا فیصلہ کیوں کرنا چاہتا ہوں سامین اکرام مدعی مسیح موت حرچ مرزا غلام حمد علیہ السلام نے چند وجوہات کی بنا پر جن کا میں گزشتہ خطبہ جمع میں ذکر کر چکا ہوں مخالف علماء اسلام کے آگے یہ مطالبہ پیش کر دیا تھا کہ میرے دعویٰ مسیح موت پر گفتگو کرنے سے پہلے قرآن کریم اور احادیث سہیہ کی روشنی میں آپ کے حیات مسیح ابن مریم اور ان کے زندہ بجسم انصری اسمان پر اٹھائے جانے کے عقیدے پر پہلے گفتگو کر لی جائے اور حضور علیہ السلام کا یا حضرت حکم عدل علیہ السلام کا یہ مطالبہ ہر لحاظ سے معقول جائز اور مناسب تھا اب آتے ہیں بیس فروری اٹھارہ سو چھاسی کی الہمی پیشگوئی مجھ سے موت کی طرف اے میرے احمدی بھائیو بیس فروری اٹھارہ سو چھاسی کی الہمی پیشگوئی مجھ سے موت دراصل آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزولِ مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کی ہی دوسری شکل ہے یہ کوئی الگ پیشگوئی نہیں ہے یہ وہی پیشگوئی ہے جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے آگے ارکھی ہوئی ہے جس کا میں بعد میں ابھی ذکر کروں گا اس کی دو وجوہات ہیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پیشگوئی مجھ سے موت ہے دراصل حضرت محمدِ مسوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نزولِ مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی امت کے آگے بیان فرمائی تھی اسی کی ہی یہ دوسری شکل ہے اس کی دو وجوہات ہیں میں آپ لوگوں کے آگے وہ دو وجوہات رکھتا ہوں پہلی وجہ سامین اکرام کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام مہدی علیہ وآلہ وسلم اور حرت مسیح معود علیہ وآلہ وسلم دونوں وجودوں کو الگ الگ وجود قرار دیا ہے اپنے روایتوں میں اپنے فرمودات میں مثال کے طور پر سب سے پہلے تمہیں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کنزل عمال کی ایک حدیث ہے ایک سو ستاسی بڑا دو جامعہ سگیر ایک سو چار بڑا دو یہ حدیث ابتدائی جو ایڈیشن تھے نا حدیقت و سالحین کے جماعتی عمدیہ کا عدیان نے چھپائی ہوئے ان میں انہوں نے یہ حدیث لکھی ہوئی تھی اب مجودہ جو ایڈیشن ہے ان کے ان میں سے انہوں نے یہ حدیث نکال دی ہے ابتدائی ایڈیشنوں میں جس ایڈیشن میں بھی یہ حدیث انہوں نے رکم کی ہوئی ہے اس کا صفحہ نمبر چار سو دو ہے اس حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں میں اور آخر میں عیسیٰ بن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں اب ظاہر ہے کہ درمیان والا جو وجود امام مہدی اسلام کا ہے وہ آخر پر نازل ہونے بھلے عیسیٰ بن مریم کا وجود تو نہیں ہو سکتا وہ دونوں الگ الگ وجود ہیں ایک دوسری حدیث میں آپ لوگ کے آگے رکھ دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے مشکات شریف جل تین صفحہ دو سو ترانوے پر ہے اس حدیث میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم خوش ہو اور خوش ہو وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں میں ہوں مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے لیکن اس کے درمیان ایک کجرہ جماعت ہوگی ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں دیکھیں وہ جو درمیان میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے درمیان میں مہدی ہوں گے اور آخر پر مسیح ہوگا یہ درمیان والا مہدی امام مہدی الاسلام وہ آخر والا مسیح نہیں ہو سکتا یہ دو الگ الگ وجود ہیں لیکن افسوس ہے جماعتی امدیہ قادیان میں یہ دجل کیا ہوا ہے کہ حضرت امام مہدی حضرت مرزا غلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام مہدی الاسلام اور مسیح مد دونوں تھے جبکہ علماء کو پتہ ہے ان کو ان کے خلفاء کو بھی یہ کھلی کھلی احادیث ہیں ان کے آگے اس کے باوجود انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے کہ یہ دجل کیا انہوں نے دراصل آنے والے مسیح کا رستہ رکنے کے لیے اس کو اپنی جماعت سے یا اپنے کاغروں سے فارق کرنے کے لیے کہ آئندہ اب ہمارا خلافت کا سسلہ ہی چلے گا تو باقی کسی مسیح کے کسی عیسیٰ ابن مریم کی اب نازل ہونے کی جماعت اہم دیا جو ان کے قبضہ میں آ چکی تھی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے بھلے یہ ان کا جھوٹ اور دجل تھا اسی واسطے سامین کرام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کے متعلق یہی وہ جماعت ہے جس کو کجراؤ جماعت آنس میں نے فرمایا ہوا ہے کہ دیکھیں حرد مرزا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی ایسی جماعت یعنی جس کو ہم جماعت کے فرقے تو ہیں بہتر فرقے تھے یا تیہتر جو بھی تھے وہ جماعتیں نہیں تھی حرد مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جو جماعت ہے کیونکہ حرد مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت قائم کی آپ اس کے امام تھے آپ کے وفات کے بعد ایک امامت کا سسرہ شروع ہوا تو وہ امامت کا سسرہ تو رشد و حدیت پر قائم تھا پہلے خلیفہ تلمسیح عبر رضی اللہ تعالی عنہ بلکل ایک خلیفہ راشد تھے اور سچے امام تھے لیکن انیس سو چودہ میں خلیفہ سانی صاحب نے اس خلافت تری راشدہ کی سفل پیٹ کر اس کو اپنی خاندانی ملوک کے حدیت میں بدلا اور یہ جماعت مرزا صاحب علیہ وسلم کی بھی کہتے ہیں کہ یہ حضور کی جماعت یہ حضور کی جماعت نہیں یہ جماعت مرزا بشیع الدین محمود کی جماعت ہے اسی جماعت کو میں کہتا ہوں جماعت عمدیہ قبرستان جماعت عمدیہ محمود کہہ لیں یہ جو بھی کہہ لیں اسی جماعت کے متعلق آنصر فرماتے ہیں لیکن اس کے درمیان ایک کجراؤ جماعت ہوگی ان کا میرے ساتھ کوئی تلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تلق نہیں دیکھو کجراؤ اس لیے ہیں یہ لوگ اللہ کا نام بھی لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیتے ہیں دروش بڑے پڑتے ہیں اور حرث مرزا غلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نام لیتے ہیں لیکن سارا دجل ان ناموں کی پیچھے جماعت میں انہوں نے اپنا آپ کیا ہوا ہے سارا اپنا جو انہوں نے کاروبار کیا ہوا ہے اس کا نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی تلق ہے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تلق ہے نہ حرث مرزا غلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تلق ہے جس کی یہ جماعت تھی نام یہ تینوں لیتے ہیں اللہ کا بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور میرے صاحب کا بھی کام اندر انہوں نے اپنا کام کیا یہ ٹیڑے لوگ ہیں کجرہ لوگ ہیں یعنی نام لینا اللہ اور اس کے رسول کا اور اس کے مسیح کا کام نیچے اپنا کام جھوٹا کیا ہوئے اس لئے آنس ہم نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا کہ لیکن اس کے درمیان ایک کجرہ جماعت ہوگی ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بہرل یہ بات میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کے آگے وضاحت کر دوں اچھا دوسری جو وجہ ہے ابھی میں نے بتایا ہے آپ لوگوں کو کہ امام مہدی اور مسیح عیسیٰ ابنی مریم کی پیشگوئیوں کے دو الگ الگ پیشگوئیوں ہونے کی دوسری وجہ جو ہے دو الگ الگ وجود ہونے کی دوسری جو وجہ ہے میں آپ لوگوں کے آگے بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح سورت مریم کی آیات سترہ تبائیس اور آل عمران کی عید چھتالیس میں حضرت مسیح عیسیٰ ابنی مریم ناسی علیہ السلام اور بیس فر وی اٹھانہ سو چھہسی کی الہمی پیشگوئی کے علاوہ زکی غلام کے متعلق دیگر مبشر الہمی کلام میں دونوں وجودوں کے متعلق کون سے دو دو وجود کون سے ایک مسیح عیسیٰ ابنی مریم اور ایک وہ زکی غلام جو مردہ صاحب علیہ السلام کی الہمی پیشگوئی اس کو بشارت دے گئی تھی یہ دونوں وجودوں کے میں بات کر رہا ہوں ان دونوں وجودوں کو اللہ تعالی نے نشان رحمت قرار دیا ہے نمبر ایک دونوں کو زکی غلام قرار دیا ہے اللہ تعالی نے اپنے الہمی کلام میں دونوں کو اللہ تعالی نے اپنے الہمی کلام میں کلمات اللہ قرار دیا ہے اور دونوں کو مسیح نفس اور عیسیٰ کا نام دیا گیا یعنی اللہ تعالی کی الہمی کلام میں اور پھر چوتھین جو ہے وہ یہ کہ ان دونوں کی بشارتوں کے بعد اللہ نے فرمایا ہے یعنی یہ ایک تیہ شدہ بات اور ایک قطی فیصلہ ہے کیونکہ جب ہم حرتمسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی والدہ کو دیکھتی ہیں کہ وہ کماری کے بطن سے ایک بیٹا علیہ نے پیدا کیا ہے ایک ناممکن بات تھی اور ادھر جماعتیام دیا جو حرتمسیح صاحب نے قیم کی تھی اس کے اندر یہ دجل ہونا تھا کہ اس زکی حلام کا انہوں نے پتہ ہی کار دینا تھا جھوٹا دعویٰ کر کے خلیفہ ثانی صاحب نے اپنے رسے سے ان کو ہٹا دینا تھا کوئی ایسی کسے زکی حلام کے اب ضرورت نہیں ہے ہم ہی ہیں سب کچھ یہ چیز اس طرح کی گئی ہے جماعت احمدیہ قادیان میں بھی اور اس طریقے سے وہ اس پیش گوئی پر قبضہ کیا اور چھوٹا دعویٰ کیا اور تیہتر دفعہ جو میں مجھ سے مود منامنا کر ایسا کر دیا لوگوں کو کہ اس زکی حلام کا بظہر نظر ہونا ناممکن بنا دیا اپنے جماعت میں تب ہی اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہوں پر سورت مریم میں بھی اور بیس فوری اٹھارہ سو چیسی کے الہمی پیش گوئی کہ آخر میں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں زکی غلام کی بشارتیں تھیں دونوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَقَانَ عَمْرًا مَقْزِيَا یہ ایک تیہ شدہ بات ہے اور یہ ایک قطعی فیصلہ ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ دونوں وجودوں کے حوالہ سے ایک ایسی بات تھی جو بزہر نمکن بن چکی تھی اللہ نے اس کو ممکن بنانا تھا تب ہی اللہ نے فرمایا تھا وَقَانَ عَمْرًا مَقْزِيَا فرق صاحب مینے کرام صرف اتنا ہے یہ جو دونوں وجود ہیں جنہیں میں نے بھی ذکر کیا ہے کہ موسوی زکی غلام حرث مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام اپنی ماں حرث مریم علیہ السلام کے وجود میں سے بطور جسمانی لڑکا پیدا ہوئے تھے یہ ایک بات تھی جبکہ محمدی مریم حرث مرزا غلام صاحب کا معود اور مبشر زکی غلام آپ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں آپ کی جماعت میں آپ کے بعد بطور روحانی فرزند پیدا ہونے والا تھا یہ اللہ کا فیصلہ ہے میرا نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا اللہ نے فیصلہ کر دیا انہیں الہاموں میں جو مرزا صاحب پر نازل کیے تھے محمدی مریم پر یہ فیصلہ کر دیا تھا اور ایک اور بات سنیئے کہ محمدی مریم حرث مرزا غلام صاحب اپنے معود اور مبشر زکی غلام کی پیدائش کو احیاء موتہ کا نشان قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں سنیئے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو حوالہ ہے یہ اشتہار واجب الازہار مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ ایک سو چولہ اور ایک سو پندرہ پر ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس جگہ آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ صرف یہ صرف پیشگوئی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم و شان نشانِ اسمانی ہے جس کو خدا کریم جل شانہ ہو نے اپنے ہمارے نبی کریم روف و رحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے اور در حقیقت یہ نشان ایک مردہ زندہ کرنے سے صدحہ درجہ آلہ و اولہ و اکمل و افضل و اتم ہے کیونکہ مردہ کے زندہ کرنے کی حقیقت یہی ہے کہ جنابِ الٰہی میں دعا کر کے ایک روح واپس منگوایا جاوے مگر اس جگہ بفضلِ ہی طالع و احسانوہو و ببرکت حضر خاتم النبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا بند کریم نے اس عجز کی دعا کو قبول کر کے ایسی ببرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا جس کی ظاہری و باطنی برکتیں تمام دنیا پر پھیلیں گے سو اگرچہ بظاہر یہ نشان احیاء موتہ کے برابر معلوم ہوتا ہے مگر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ نشان مردوں کی زندہ کرنے سے صدحہ درجہ بہتر ہے مردہ کی بھی روحی دعا سے منگوائی جاتی ہے یا واپس آتی ہے اور اس جگہ دعا سے ایک روحی منگوائی گئی ہے مگر ان روحوں اور اس روح میں لاکھوں کوسوں کا فرق ہے جو لوگ مسلمانوں میں چھپے ہی و مرتد ہیں یا اس وقت میں کہوں گا جماعت ایمدیہ قبرستان میں چھپے ہی و مرتد ہیں جو لوگ وہ آن حضرت صلی اللہ کے موزاد کا ظہور دیکھ کر خوش نہیں ہوتے ان کو اپنی خاندانی گدیوں کی پڑی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں آن صلی اللہ جائیں جہاں جانا ہے ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے یہ لوگ ہیں مرتد لوگ ہیں جو بنے بیٹھے ہیں میرا صاحب کے جانشیر بلکہ حضور صاحب فرماتے ہیں آگے بلکہ ان کو بڑا رنج ہوتا ہے پہنچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا اب جماعتی ہمجہ قبرستان کا حال دیکھو یہ ای میل فورم پر جو پھرتے ہیں ان کے نمہندے ان کا حال دیکھو کس طرح میں گم زیادہ ہیں بجارے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے ہم نے ہی ان کو اس کو ہونا دیں گے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ کام خدا کے ہیں خدا تعالیٰ اپنے کاموں کو کرنے کی طاقت رکھتا ہے تم کون ہوتے ہو انشاءاللہ تعالیٰ تم سب ناکاموں نامراد ہو گئے اپنے اس دجل میں اور خدا اپنے بندے کو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب و کامران کر کے تم سب کے آگے دکھائے گا یہاں پر میں حیاء موتا کی سسلے میں میں آپ لوگوں کو ایک حضور صاحب کا ایک خواب جو ہے حضور صاحب کی اس زمانے کا جب آپ ابتدائی زمانہ تھا آپ کا نوجوانی کا عالم تھا ابھی آپ سٹوڈنٹ تھے تعلیم حاصل کر رہے تھے اس وقت میں آپ لوگوں کو ایک خواب سنانا چاہتا ہوں ان کا خواب پر کر سنانا چاہتا ہوں حضور صاحب فرماتے ہیں یہ جو حوالہ ہے بروہین ایم دیا حصہ سون صفحہ دو سو ارتالی دو سو انچاس ہشیہ در ہشیہ نمبر ایک پر ہے حضور صاحب فرماتے ہیں اس اہکرنے اٹھارہ سو چونسٹھ یا اٹھارہ سو پینسٹھ اس وی میں یعنی اسی زمانے کے قریب جب یہ ضعیف اپنی عمر کے پہلے حصہ میں ہنوز تحصیل علم میں مشغول تھا جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اس وقت اس آجز کے ہاتھ میں ایک دینی کتاب تھی کہ جو خود اس آجز کی تعلیف معلوم ہوتی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو دیکھ کر ابھی زمان میں پوچھا کہ تُو نے اس کتاب کا کیا نام رکھا ہے خاکسہ نے عرض کیا کہ اس کا نام میں نے کتبی رکھا جس نام کی تعبیر اب اس اشتہار اب اشتہاری کتاب کے تعلیف ہونے پر یہ کھولی کہ وہ ایسی کتاب ہے کہ جو کتب ستارہ کی طرح غیر متزلزل اور مستقم ہے جس کے کامل استحکام کو پیش کر کے دس ہزار روپیہ کا اشتہار دیا گیا ہے آج جو لوگ میرے پر ایک ملین ڈالر جو انام ہے اس کا اعتراض کرتی ہیں دیکھیں یہاں حضور صاحب نے بھی یہ اس انام کا اذکر کیا ہے یہ جو انام ہوتی ہیں استحکام کو ثابت کرتے ہیں کسی بندے کے دعوے کے حوالہ سے کہ وہ دعویٰ کتنا مستقم اور کتنا جاندار ہے اور مدعی کو اپنے دعویٰ پر کتنا حق الیکین ہے یہ بات ہی ہوتی ہیں آگے حضور صاحب فرماتے ہیں غر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کتاب مجھ سے لے لی اور جب وہ کتاب حضرت مقدس نبی کے ہاتھ میں آئی تو آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگتے ہی ایک نہیت خوش رنگ اور خوبصورت میوہ بن گئی کہ جو امرود سے مشابہ تھا مگر بقد تربوز تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس میوہ کو تقسیم کرنے کیلئے کاش کاش کرنا چاہا تو اس قدر اس میں سے شہد نکلا کہ آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک میر فک تک شہد سے بھر گیا تب ایک مردہ کہ جو درواز سے باہر پڑا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موزہ سے زندہ ہو کر اس آجز کے پیچھے آگ کھڑا ہوا اور یہ آجز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا جیسے ایک مستغیث حاکم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے جہو جلال اور حق مانا شان سے ایک زبردست پہلوان کی طرح کرسی پر جلوس فرما رہے تھے پھر خلاصہ کلام یہ کہ ایک کاش آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو اس غلصے دی کہ تا میں اس شخص کو دوں کہ جو نئے سرے سے زندہ ہوا اور باقی تمام کاشیں میرے دامن میں ڈال دی اور وہ ایک کاش میں نے اسے نئے زندہ کو دے دی اور اس نے وہیں کھا لی پھر جب وہ نیا زندہ اپنی کاش کھا چکا تو میں نے دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرسی مبارک اپنے پہلے مکان سے بہت ہی انچی ہو گئی اور جیسے آفتاب کی کرنے چھوٹتی ہیں ایسا ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک متواتر چمکنے لگے کہ جو دین اسلام کی تازگی اور ترقی کی طرف اشارت تھی تب اسی نور کے مشہدہ کرتے ہوئے آنکھ کھل گئی والحمدللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اپنے احمدی بہنوں اور بھائیوں کو کہ یہ جو مردہ باہر پڑا تھا اور آن سم کی برکہ سے جو زندہ ہو کر حرط میرہ صاحب صاحب کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا یہ وہی زکی علام ہے اور یہ اسی کی جو روح ہے حرط میرہ صاحب کی نے اپنی دعا کے نتیجے میں واپس ہم گئی تھی اور یہی وہ معود مسیح صاحب و مریم آئندہ زمانے میں حرط میرہ صاحب کی جماعت میں پیدا ہونے والا تھا یا ظاہر ہونے والا تھا یا نازل ہونے والا تھا خالد واسطی صاحب اور دیگر احمدی بہنوں اور بھائیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ خاک سار کے دعویٰ سے پہلے خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم مہود کی سچا یا جھوٹا ہونے کا فیصلہ کرنا کیوں ضروری ہے یہ سوال ہے یہ ایسا کرنا کیوں ضروری ہے سامنے کے نام سے گزارش ہے کہ یہ مذکورہ الہمی پیشگوئی مسلم مہود محمدی مریم حرط مرزا غلام احسان پر چلہ ہو شارپور کے دوران نازل ہوئی تھی الہمی پیشگوئی کی اشارت کے وقت ملہم نے ماؤ زکی غلام کو اپنا جسمانی رڑکہ سمجھتے ہوئے زکی غلام کے آگے بریکٹ میں لفظ لڑکہ لکھ دیا تھا آپ علیہ السلام نے اسی مہود زکی غلام کو مسلم مہود کا لقب دیا اور آپ اسے اپنا جسمانی لڑکہ سمجھتے ہوئے ساری زندگی اپنی جسمانی اولاد میں ڈھونٹے رہے ہیں میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ میرے الہلام ڈاٹ کم ویب سائٹ ہے وہاں پر مضمون پر مضمون لکھے ہوئے ہیں اس موضوع پر میری کتاب غلام مسیح عظمہ اس کی بڑی تفصیل سے وضاحت کرتی ہے وہ کیسے ڈونٹے رہے یہاں پر میں ایک آدھ حوالہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں مثال کے طور پر حضور صاحب اپنے سبز اشتہار میں فرماتے ہیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور خدا طرح نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا کہ بیس فر وی اٹھانہ سو چھہسی کی پیش کوئی حقیقت میں دو سئی لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی میں یہاں پر بتا دیتا ہوں خالد واسطی صاحب کو انہوں نے پندرہ اکتوبر کو مجھے فون کیا تھا اور فون پر پیش کوئی مجھ سے موت کے بارے میں بھی ہماری بات چیت ہوئی کچھ چاریس پن تاریس منٹ کا فون تھا وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہا تھا اس پیش کوئی کے حوالے سے کہ جمبہ صاحب آپ کا جو دعویٰ ہے آپ کہتے ہیں سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا ایک ذکی غلام توجہ ملے گا آپ ان دونوں وجودوں کو دو کہتے ہیں ثابت کرتے ہیں آپ کے دعویٰ کی بنیاد اسی پر ہے اگر یہ دونوں وجود ایک ثابت ہو جائیں کہ یہ دو نہیں تھے ایک تھا تو آپ کا دعویٰ تو ختم ہو جائے گا بھر میں اس کا جواب انشاءاللہ آئندہ کسی مضمون میں بھی خالد باسطی صاحب کو دوں گا لیکن میں نے جواباً فون پر بھی باسطی صاحب کو کہا تھا کہ یہ دو پیشونی الگ الگ ہیں باسطی صاحب نے پھر اطراز کیا کہ دو پیشونیوں سے مراد دو وجود نہیں تھے وہ خالد باسطی صاحب جانتے ہیں فون پر انہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ نہیں یہ ایک ہی وجود ہے میں اس وقت یہ حوالہ جو پڑھ رہا ہوں خالد باسطی صاحب اس پر غور کریں یہ میرا اپنے الفاظ نہیں میزہ سبسوں کے الفاظ ہیں اور یہ الفاظ جو ہیں سب اشتہار تصنیف یکم دسمبر اٹھارہ سو اٹھاسی روحانی اخزائن جلد دو صفحہ چار سو تری سٹھ ہاشیہ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ ایک سو ناسی ہاشیہ پر ہیں حضور صاحب کے الفاظ ہیں حضور صاحب فرماتے ہیں آپ کی بات تو خالد باسطی صاحب اسی وقت ختم ہو گئی ہے کہ کوئی مولہم جس پر یہ پیشگوئی نازل ہوئی تھی وہ دو وجود قرار دے رہا ہے دو لڑکے کا قرار دے رہا ہے وہ دو لڑکے تھے یا کہ کوئی ان میں سے کوئی روحانی لڑکا بھی تھا یہ ایک الگ بیعث ہے لیکن حضور صاحب نے یہ قطعہ فرما دیا کہ دو صحیح لڑکوں کے متعلق پیشگوئی ہوئی تھی آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ دو وجود ایک وجود ہیں میں پھر دوبارہ پڑھتا ہوں حضور صاحب کا حوالہ اور خدا تعالی نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا کہ بیس فرمی ٹھارہ سو چھہسی کی پیشگوئی حقیقت میں دو صحیح لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی اور اس عبارت تک کہ مبارک وہ جو اسمان سے آتا ہے پہلے بشیر کی نسبت پیشگوئی ہے کہ جو روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا اور اس کے بعد یہ بارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے باستی صاحب آپ کا تو معاملہ یہاں پر ہی ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کے اندر تقویٰ ہو آپ کے پاس میرے دعویٰ کے حوالے سے کوئی دلیل نہیں ہے میرا مقابلہ کرنے کے لیے میرے دعویٰ کو جھوارنگ کریں گے لیکن میں سمتا ہوں کہ جس راستے پر آپ چل نکلے ہیں اور بہت دور آگے چلے گئے ہیں آپ کا بظاہر لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے آپ حق اور سچائی کو قبول کرنا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اینہ کماراتی اسلام میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپدا میں ہی معمور کی یا مدعی کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ پھر اتنے زیادہ سختیاں کرتے ہیں گندے لفاظ استعمال کرتے ہیں اس کے متعلق بعد میں جب اللہ تعالیٰ کے نشان پر نشان اس کی سجائی کے لئے نازل ہو جاتے ہیں دنیا میں پھر بھی ان کا ایک ناک ہوتا ہے کہ اس لیے وہ منکری جاتے ہیں وہ نہیں اس کو حقیقت کو نہیں پاسکتے جیسے کہ محمد حسین بٹالوی کی بات ہے آپ کا معاملہ بھی مجھے محمد حسین بٹالوی کی طرح لگ رہا ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر ہو جائے وہ آپ کو معاف کر دے اور بخش دے اور حدیت دے دے تو یہ اللہ کا کام ہے وہ گے دے سکتا ہے تو لیکن یہ بات ہے ہوگی کہ یہ دو وجود ہیں باستی صاحب یہ ایک نہیں ہے دو ہیں خود مولم کہہ رہا ہے کہ دو وجود ہیں آگے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صاحب اسی طرح اپنی کتاب تریاک القلوب میں اس الہمی پیشگوئی مسلمات کو اپنے چوتھے لڑکے صاحب زیادہ مبارکان پر چسپان کر دیتے ہیں پہلے تو انہوں نے بشیرور پر چسپان کیا تو پندرہ مینے کے بعد بشیرور پر فوت ہو گیا اس سے ایک بڑا ابتلاہ پیدا ہو گیا اور اس ابتلاہ کے نتیجے میں حضور صاحب نے یہ سبز اشتہار لکھا تھا اور اس کا حوالہ میں آپ لوگوں کو پڑھ دیتا ہوں وہ یہ تھے یہ ہے کہ اٹھارہ سو اٹھاسی اس کی ڈیٹ ہے اس موت کی تقریب میں بعض مسلمانوں کی نسبت یہ الہام ہوا حضور صاحب فرماتے ہیں یہ حوالہ اپنا جو ہے تذکرہ میں ہے غالباً اس کا صفحہ ایک سو تیس ہے اس الہام میں اللہ فرماتا ہے آسی بننا سو ان یترکو این یاکولو آمننا وہم لا یفتنونا کالو تلہ تفتعو تذکرو یوسفہ حتی تکونا حرزن او تکونا من الحالکین شاہا شاہ ہاتی البجوہو فتولا انہم حتی ہیں ترجمہ اس کا یہ ہے اب خدا تعالی نے ان آیات میں ساب بتلا دیا کہ بشیر کی موت لوگوں کی عزمیش کے لیے ایک زوری عمر تھا جو کچھے تھے وہ مسلمان کے ملنے سے نا امید ہو گئے دیکھیں خود حضور صاحب اس زکی غلام کے مطلق مجھ سے موت کے لفظ اسماع فرما رہے ہیں جو کچھے تھے وہ مجھ سے موت کے ملنے سے نا امید ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ تو اسی طرح اسے یوسف کی باتیں ہی کرتا رہے گا یہی وہ زکی غلام جو ہے حضور صاحب کا موت یوسف ہے یہاں تک کہ قریب مرگ ہو جائے گا یا مر جائے گا سو خدا تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ ایسوں سے اپنا مو پھیڑ لے جب تک وہ وقت پہنچ جائے اور بشیر کی موت پر جو ثابت قدم رہے ان کے لیے بے اندازہ عجر کا وعدہ ہوا یہ خدا تعالیٰ کی کام ہے اور کوتہ بینوں کی نصر میں حیرتناک تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو الہمی پیش ہوئی مساکن نبی جن کے مطابق محمدی مریم مرد مرزا غلام سے پر نازل ہوئی تھی یہ تو ابتلاعوں اور زمیشوں سے بھری ہوئی ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ ملہم پر ابتلاع آ گیا جب انہیں خیال کر لیا انہوں نے کہ یہ لڑکا ہے زکی علام بلکہ لکھ بھی دیا اشارت کے وقت پھر بشیر اول پر چسپنا کر دیا انہوں نے اس پیشگوئی کو وہ فوت ہو گیا پدرہ مینے کے بعد کیونکہ یہ جسمانی لڑکا تھا ہی نہیں حضور صاحب کا لیکن ملہم اپنے اولاد میں ڈھونٹا رہا پھر آگے انہوں نے تریاک القلوب جب کتاب لکھی اس وقت انہوں نے حضور صاحب نے اس پیشگوئی کو اپنے چوتھے لڑکے صاحب زیادہ مبارک امن پر چسپا کر دیا وہ پیدا ہوئے تھے چودہ جون اٹھانہ سو نینے کو مثال کے طور پر لگا دیا لیکن مبارک امن کی پیدائش کے بعد بھی سامنے کرام زکی غلام کی پیدائش کے بارے میں آٹھ الہمی بشارتیں محمدی مریم پر نازل ہوئے جبکہ آخری لڑکا تھا نرینہ اولاد آخری تھی صاحب زیادہ مبارک امن اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اور اپنے بندے کی باستے سے اس کی جماعت کو بتا رہا تھا کہ جناب میں تو اس کی بشارتیں دے رہا ہوں آپ کو ابھی تو اس نے پیدا ہونا ہے آٹھ الہمی بشارتیں ہیں مبارک امن کی پیدائش کے بعد زکی غلام کے سسنے میں سامنے کرام محمدی مریم حرث مرزا غلام صاحب پر نازل ہونے والے کل تیرہ مبشر الہمی بشارتیں اس حقیقت کا فیصلہ کر دیتی ہیں کہ یہ موز زکی غلام یہ محمد محمدی مریم کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں ہوا تھا اور جب یہ زکی غلام یا محمد ملہم کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو پھر ملہم کا جسمانی لڑکا محمد کیسا ہو سکتا ہے وہ تو ہوئی نہیں سکتا سادہ سی بات ہے کہ جو ماؤد وجود ملہم کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا اس ماؤد وجود سے متعلقہ الہمی پیش گئے کا مصداق ملہم کا کوئی جسمانی لڑکا کیسے ہو سکتا ہے ملہم کے گھر میں اس کا آخری جسمانی لڑکا مبارک ایمند چودہ جون اٹھانہ سو نینانوے کو پیدا ہوا تھا اٹھانہ سو نینانوے کو پیدا ہوا تھا مبارک ایمند کی پیدائش کے بعد ملہم کے گھر میں نرینہ اولاد کا سسلہ منقطہ ہو گیا لیکن زکی غلام کے الہمی بشارتوں کا سسلہ آب پر ایسا ہم کی وفات تک جاری رہا یہ ہے ان الہمی بشارتوں کے نازل ہونے کی وجہ مبارک ایمند کی پیدائش کے بعد زکی غلام کے حوالہ سے آٹھ الہمی بشارتیں نازل ہوئیں جو اس حقیقت کا بیان ثبوت ہیں کہ وہ زکی غلام جسے ملہم نے مسلم موت قرار دیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ملہم کی وفات سے پہلے اس زکی اور حلیم غلام کو مسئل مبارک ایمند قرار دے کر ملہم اور اس کے پیروکاروں پر قطی طور پر فیصلہ فرما دیا تھا اس بات کا کہ یہ مجھ سے موت ملہم کا کوئی جسمانی نرکہ نہیں ہوگا جو ہی مرزا بشیر الدین محمود ایمند چودہ مارچ انیس سو چودہ کے دن خلافت کی گدی پر برجمان ہوئے براجمان ہوئے تو دنیا دار اور نااکبت اندیش صاحبیوں نے ایک ماہ بعد ہی مرزا بشیر الدین محمود کے متعلق مسلم موت ہونے کا تقریروں اور تحریروں میں اعلان کر دیا دیکھو جیے صحابی وہ پیدا کر رہے تھے مرزا صاحب کے گھر میں ہی اس کو جب کہ اللہ نے فرما دیا تو مہندو پیدا دیا ہی نہیں اس کو یہ ثبوت جو ہے دیکھئے نیوز نمبر پانچ وہاں پر یہ صحابی تھے بڑے پھرے بھرتے انہوں نے کیا کارنامے کی ہوئے وہیں سے تو خراب ہوا ایسرا مسئلہ اور میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ الہمی بشارتیں جو حضور صاحب پر ناظر اللہ نے کی تھی کیونکہ ایک الہمی بشارتی کافی ہوتی ہے کسی وجود کے لیے تیرہ کیوں کی ہیں حضور صاحب پر اللہ تعالیٰ نے اس کے وجہ یہ تھی کہ آپ یہ جو تماشا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں خلیفہ ثانی کو دعویٰ مسلم موت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں قیامت کے دن اب اللہ نے مجھے سب علم دیا ہے میں آپ لوگوں کے آجے کھول کھول بیٹھ کر رہا ہوں اس کے باوجود اگر یہ لوگ ٹس مس نہیں ہوتے اور حقیقت اور سچائی کو نہیں مانتے اور اپنے جھوٹے عقیدہ خلیفہ ثانی کے مسلم موت پر جمع رہتے ہیں تو قیامت کے دن کیا ہوگا قیامت کے دن یہ الہمی بشارتیں خاص کر مبارک قیامت کے بعد اٹھا آٹھ الہمی بشارتیں وہ کھڑی ہوں گی وہاں پر اور میدہ صاحب علیہ السلام بھی کھڑے ہوں گے میدانِ میشر میں اور ان کی جماعت جو اس وقت خلیفہ ثانی کو اور خلیفہ ثانی بھی کھڑا ہوگا دعویٰ جس نے چھوٹا کیا ہوا ہے تو اس وقت میرا صاحب فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اے اللہ تو نے مجھ پر یہ الہمی بشارتیں ناظر کی تھی میں نے تو کھول کھول کی بیان کر دی تھی لے کے دی اشتہاروں میں کتابوں میں میں نے چھپائی چھپائی نہیں ہے تو ان لوگوں نے یہ جو میرا بیٹا تھا یہ کیا کرتا پھیر رہا تھا اس نے دیکھا نہیں کہ وہ تو وجود میرے باپ کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا میں کس کا دعویٰ کر رہا ہوں اور پوری جماعت وہاں پر مجرم بنی ہوئی ہوگی کیونکہ یہ آٹھ الہمی بشارتیں جو ہی ہیں وہاں پر کہیں گی کہ اے خدا اللہ ان لوگوں تو ہمیں ترس دیکھا بھی نہیں تھا یہ تو کہتے تھے بلکہ یہ ضرورت نہیں ہے ان کے ان الہمی بشارتوں پر دیکھنے کے لیے بات کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے تو یہ جو الہم ہیں آٹھ الہمی بشارتیں یہ وہ لوگ یا خاص کر بشیر الدین محمود کو جھوٹا مجرم بنا رہی ہیں اپنے دعوے میں اور وہ جو جن لوگوں نے مانا ان کا دعویٰ جھوٹا ان سب کو یہ مجرم بنا رہی ہیں تب ہی اللہ تعالیٰ اس الہمی پیشوں میں فرماتا ہے اور تا مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے یہ وہ مجرم ہیں جنہوں نے یہ جرم کرنے تھے آگے میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ بعد ازاں یہ جو انیس سو چودہوں کے بعد جناب خلیفہ جو گدی پر بیٹھ گیا ہے خلافت پر قبضہ کر لیا بشیر الدین محمود نے انیس سو چورتالی میں ایک نفسانی خواب کی بنا پر حلفن مسلمہد ہونے کا دعویٰ کر دیا اور پھر انیس سو چورتالی سے لے کر ام سال دو ہزار سولن تک تیہتر دفعہ یوم مسلمہد مناہ منا کر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے مسلمہد ہونے کے عقیدے کو سادہ اور حضور علیہ السلام اور آپ کی اولاد کی عقیدت میں مست احمدیوں کے دل و دماغ میں بٹھا دیا گیا جھوٹے الہام اور جھوٹے دعویٰ مسلمہد مسلمہد کے نتیجے میں بعد ازاں ان کے دعویٰ کے دس سال بعد ہی انتہائی سخت حفاظتی نظام کے باوجود ان کی شہر حق پر قاتلانہ حملہ ہو گیا اور پھر اس قاتلانہ حملہ کے بعد گیاران سال بستر مرگ پر انتہائی تکلیف دے حالت میں زندگی گزار کر سات نمور انسو پیسٹ کو مرزا بشیر الدین محمود احمد فوت ہو گیا بشیر الدین محمود احمد کا اپنے الہمی دعوام مسلمہد جو کہ فروی انسو چورتالی کو کیا گیا تھا کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تیئی سال کی زندگی نہ پانا اس حقیقت کا قطعی ثبوت ہے باستی صاحب کہ وہ الہمی پیشگیف محمود کے مصداق نہیں تھے اور ان کا دعویٰ ایک جھوٹھا دعویٰ تھا سامین اکرام اللہ تعالیٰ نے صادق اور قاضب کے مریان کے درمیان عید بلاؤ تکولہ علینا کا فیصلہ کن میار بھی مقرر فرمایا ہوا ہے اور اس میار جو ہے یہ صورتالحقہ کی آیات ہیں اس کو میار بانی جماعت حض مرزا عسام نے قرار دیا ہوا ہے میں ان کے دو حوالے پڑھ دیتا ہوں پہلے تو میں آپ لوگوں کے آگے وہ آیات پڑھتا ہوں ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكَوَّلَا عَلَيْنَا بَعْضَ الْعَقَابِلِ لَعَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ سُمَّا لَكَتَانَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَنْهُ حَاجِزِينَ میں ان آیات کی جو تردمہ جناب مرزا بشیر الدین محمود نے کیا ہے وہی آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنواتا ہوں وہ کہتے ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر یہ شخص یعنی محمدی عربی سرسم اور اگر یہ شخص ہماری طرف جھوٹا الہام منصوب کر دیتا خواہ ایک ہی ہوتا تو ہم یقیناً اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کار دیتے سو اس سورک میں تم میں سے کوئی بھی نہ ہوتا جو اسے خدا کے عذاب سے بچا سکتا سامینے کرام جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی سرسم جس کو رحمت اللہ العالمین قرار دیا ہے اپنے کلام میں اس کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ اگر یہ میرا بندہ جھوٹا الہام بنائے گا تو میں اس کو بھی دائیں ہاتھ سے پکڑ لوں گا اور اس کی رگے گردن کار دوں گا تو بشیر الدین محمود احمد یا زیاد بکر کوئی بھی جھوٹا مدعی اگر کھڑا ہوتا ہے دنیا میں جھوٹے الہام بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیسے جھوڑ دے گا وہ مدعی جو جھوٹا مفتری اللہ ہوگا وہ آنسم کی طرح تیری سال کی مدد وہ کیسے پاسکتا ہے اپنے جھوٹے دعوے کے بعد حقیز نہیں اور میں یہاں پر حد امام مہدی علیہ السلام کے دو حوالے آپ لوگوں کے آگے پیش کرتا ہوں اسی حوالہ سے حضور صاحب فرماتے ہیں یہ جو حوالہ ہے اربائین روحانی خزائن جلد سترہ صفحہ چار سو چونتیس پر ہے الفاظ حضور صاحب کے حضور صاحب فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادق کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہید صحیح پیمانہ ہے اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افترہ کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی تئیس برس تک ملت پاسکے ضرور حلاق ہو دوسرا حوالہ اسے ہیں اور یہ بھی چار سو چونتیس حفات ہیں وہی حوالہ ہے حضور صاحب فرماتے ہیں اور قرآن شریف میں صدحہ جگہ اس بات کو پاؤ گے کہ خدا تلہ مفتری اللہ کو ہرگز سلامت نہیں چھوڑتا اور اسی دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے اور حلاق کرتا ہے جناب اس آجز کا دعویٰ کم از کم یہ تو وسط دسمبر انسو تراثی سے شروع ہے یہ پہلا الہام جو مجھ پر ہوا تھا ورچوی از گارڈ تو میں پھر دس سال کے بعد اپریل انیس سو ترانوے میں اپنے اس دعویٰ کو بلواستہ رانگ میں برائے راست نہیں بلواستہ رانگ میں دو کتابچوں کی شکل میں جناب خلیفہ رابی صاحب جو اس وقت کے خلیفہ تجماعت کے اس کے آگے میں رکھ دیا تھا آپ اگر اس انسو ترانوے اپریل کا بھی لیں میار لیں اس آجز کے دعویٰ کے حوالے سے تو یہ بھی الحمدلللہ تئیس سال سے کافی مہینے زیادہ ہو چکا ہے اور کیسے ممکن ہے کہ نوز بلہ منزالک اگر میں جوٹے الہام بنا کر دعویٰ کرتا پھر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے پکڑی نہیں رہا اس کو غیرت ہی نہیں آئی کہ اب جنبا صاحب تو جوٹھا دعویٰ کر کے الہام بناتا پھر رہا ہے ورچوئیس گارڈ فلان فلان تو اس نے کیوں نہیں آئی تک اس آجز کو پکڑا نہیں میں صادق ہوں یہ ورچوئیس گارڈ بھی سپریم الٹی میٹ نسل تھیریوسی کا مجھے الہام کیا ہوا ہے سچا ہے اور یہ اس کے ثبوت پر مسلم مہد کی جو پیش گئی ہے اس کے ثبوت پر مشتمل آئی ہے اعلیٰ انتہائی ہمانگیر نظر یہ جناب خارد باستی صاحب خاک سار سے پہلے جماعت احمدیہ میں حضور صاحب کے ایک بیٹے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے دعویٰ مسلم موت کیا ہوا ہے اور جماعت احمدیہ نے نہ صرف ان کے دعویٰ کو قبول کیا بلکہ تہتر دفعہ یوم مسلم موت بھی منا منا کر عام احمدیوں کے دل و دماغ میں اس عقیدے کو رخص کر دیا ہوا ہے جیسا کہ میں گزستہ خدواجمہ میں حکم و عدل حرد مرزا غلام انسام کے دو حوالے پیش کر چکا ہوں کہ جب عقائد دل و دماغ میں بٹھا دیا جاتے ہیں تو پھر ایسے عقائد خواہو کتنے ہی غیر حقیقی اور خلاف عقل ہوں کو چھوڑنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے ثانیا حضور صاحب نے یہ بھی نصیت فرمائی ہے کہ کسی نئے نظریے یا نئے نکتہ نظر کو فوراں ہی چٹلا نہیں دینا چاہیے بلکہ متلاشین حق کو چاہیے کہ وہ اپنے ازہان کو ہر قسم کے تاثبات سے خالی کر کے نئے نظریہ پر غور و فکر کرے اے میرے احمدی بین و بھائیو تم کیا یہ کام کرو گے حرد مرزا غلام انسام آپ کا آقا تھے میرے بھی تھے وہ نصیت کر رہے ہیں تم کیوں نہیں اس کی نصیت پر عمل کرتے اس آجز کے دعویٰ کے حوالے سے آگے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ بیس فبری اٹھارہ سو چھاسی کے ہمیں پیش گئے مسیح مہد کا معاملہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کی پیش گئے اسے ملتا جلتا ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ بن مریم کا اصل مستاق محمدی مریم حرد مرزا غلام صلی اللہ علیہ وسلم کا کو بشارت دی گیا زکی غلام ہی تھا وہی ہے وہ اصل میں میں شروع میں خطبہ کی زکی کر چکا ہوں میں نے بہت سارے حوالے نہیں پڑے حرد مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی الہامات جس میں اللہ تعالی نے ان کو مریم قرار دیا اور ان کو کہا کہ زید درگاہ خدا مرد بسد آزاز میں آئے مبارک بازت اے مریم کے عیسیٰ باز میں آئے خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے عزاز کے ساتھ آتا ہے اے مریم یہاں اے مریم سے مراد اے محمدی مریم اے مرزا علامن احمد تجھے مبارک ہو مبارک بازت اے مریم کے عیسیٰ باز میں آئے اے مرزا علامہ من اللہ علیہ وسلم اے محمدی مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے اور اس طرح سامین اکرام الہامی پیشگوئی مسلمہ دراصل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی نزول مسیح ابن مریم کا ہی دوسرا روپ ہے اور اللہ تعالی کی عجیب قدرت ہے کہ اس کا معاملہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح ابن مریم کی پیشگوئی کتنا ہو گیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی نزول مسیح ابن مریم کے اس اسلام میں امت محمدیہ میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ موسی مریم علیہ السلام کا ماؤز ذکی علام جسے اللہ تعالی نے مسیح ابن مریم قرار دیا تھا کوچھ چونکہ اللہ تعالی نے صلیب سے بچا کر زندہ بجسم انسیہ اسمان پر اٹھا لیا تھا لہذا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گئی کہ مطابق اب اسی نے اسمان سے زندہ باجس میں انسی نزول فرما کر دین اسلام کے فتح اور غلبے کی راہ ہموار کرنی ہے اور یہ باطل کی دا سامنے کرام ہزاروں سال سے مسلمانوں کے دل و دماغ میں پروش پا کر ان کے ایمان اور آدات میں داخل ہو گیا جب اٹھارہ سو اکانمے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حیات مسیح کے باطل عقیدہ سے پردہ اٹھا دیا تو حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے یہی مشکل تھی باستی صاحب سنیے غور سے تو حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یہی مشکل تھی کہ مسلمان اور بطور خاص علماء اسلام اپنے دل و دماغ میں جمع ہوئے اور اپنی آدات میں داخل حیاتِ مسیح ابن مریم کے باطل عقیدے کو پس پسے پش ڈال کر حرط مرزا غلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے الہمی دعویٰ کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے کی طرف دھیان دینے کے لیے تیار نہیں تھے نہیں تھے وہ نہیں دیتے کدب اوپر گیا ہوا ہے اس نے آنا ہے آپ کہاں سے آگئے تب ہی مدعی مسیح ابن مریم کے عقیدے کا سچا اور جھوٹا ہونے کا فیصلہ کرنے کے لیے علماء اسلام کو گفتوق کی دعوت دی تھی اور مدعی مسیح ابن مریم کی ایسا کرنے کی غرض رہی تھی کہ قرآن کریم کی بیان آیات کے ذریعے پہلے علماء اسلام کے ازہان کو حیاتِ مسیح کے باطل عقیدے سے خالی کرایا جائے جب ان کے ازہان حیاتِ مسیح کے باطل عقیدے سے خالی ہو جائیں گے تو پھر وہ کسی امتی فرد کے دعوی مسیح ابن مریم کے باطل عقیدے کی وجہ سے درپیش تھی آج ایک صدی بات محمدی مریم کے ماؤ زکی غلام کوبی زناب خلیفہ ثانی صاحب کے جھوٹے دعوی مسیح ابن مریم کے حوالے سے وہی مسیح ابن مریم کے حوالے سے وہی مسیح درپیش ہے حیاتِ مسیح ابن مریم کے عقیدہ پر گفتگو کرنے کے لیے دعوی دی تھی تاکہ بعد ازہ آپ کے دعوی مسیح موت پر سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے کے لیے راہ ہمار ہو جاتی بلکل اسی طرح عرصہ تئیس سال سے خاکسار مدعی ماؤ زکی غلام مسیح الزمان یا مسیح موت بھی کادیانی خلفاء اور علماء کو اپنے دعویٰ سے پہلے قرآنِ کریم اور محمدی مریم تھی تیرہ الہمی بشارتوں کی روشنی میں جناب خلیفہ ثانی صاحب کے دعوی مسیح موت پر غور و فکر کرنے کے لیے بلا رہا ہے قادیانی علماء خاکسار کی دعویٰ ماؤ زکی غلام مسیح الزمان کے متعلق تو شاید بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں لیکن وہ اور ان کے خلیفے جناب خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مدعی موت پر پہلے گفتگو کرنے کے لیے ہر دل تیار نہیں ہیں واسطی صاحب اور سامین اکرام خود فیصلہ کر لیں کہ مسیح موت کے راستے سے کون ہٹا ہوا ہے اور کون ہٹ رہا ہے کیوں گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے خلیفے آپ کے وہ کوئی جانتے ہیں کہ ان کا دعویٰ جوٹا ہے جوٹے طور پر ان کو بنایا گیا مسیح موت یہ وجہ ہے نا کرنے کی گفتگو اس کی متعلق یا آپ بھی باگتے پھر رہے ہیں مرد نفس اور مرد خدا ثابت کرنے کے لیے میرے متعلق آپ بھی نہیں آ رہے ادھر یہی وجہ ہے کہ خلیفہ ثانی کا دعویٰ جوٹا ہے یعنی وہ بندہ وہ زکی غلام تو اللہ تعالی محمدی مریم کے گھر میں بطور سلبی لڑکا دیا ہی نہیں جب دیا ہی نہیں تو عجیب بات ہے کہ آپ لوگ سارے وہ پوری جماعت ملکر صاحبی سارے ملے ہوئے خدا کا مقابلہ کر رہے ہو تم لوگ انشاءاللہ تعالی تم اگر باز نہیں آو گے تو تمہارا حشر بھی ہوئی ہوگا جو فیرون کا ہوا تھا تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو آنسم کے زمانے میں ابو جھیل کا ہوا تھا تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو میرے آقا میری روحانی ماں حد مرزا غلام صاحب کے زمانے میں محمد صاحب بطالب کا ہوا تھا تیسری بات سنیے کہ جناب خالد باستی صاحب ایک صدی قبل مدعی مسیح مہود حد مرزا غلام صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر قرآن کریم اور احادیث سیعہ کی روشنی میں حیات مسیح ابن مریم اور آپ پر زندہ باجس میں انسری اسمان پر چڑھنا سچا ثابت ہو گیا تو میں اپنے الہمی دعویٰ سے دستبردار ہو جاؤں گا اور ان نشانوں کی بھی کچھ پرواہ نہیں کروں گا جو کہ آپ کے دعویٰ مسیح مہود کے معید تھے بین ہی سامین اکرام اور خالد باستی صاحب آج میں بھی قادیانی جماعت کو یہ کہتا ہوں اور آپ کو بھی کہتا ہوں کہ اگر قرآن کریم اور محمدی مریم کی زکی علام کے سسنے میں تیرہ الہمی بشارتوں کی روشنی میں جناب خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مسیح مہود سچا ثابت ہو جائے تو میں اپنے دعویٰ پر نظر سانی کر لوں گا کتنی سادہ سدھی سی بات ہے اور اپنے اس الہمی نظریہ ورچوی از گارڈ کو بھی خاتمیں نہیں لوں گا اس کو چھوڑ دوں گا یا اس سے دست بدا ہو جوں گا بہرل وہ نظریہ اپنی جگہ پر بہرل ہے وہ ہے ہی سچا نظریہ لیکن میں تو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ بتائیں مجھے وہ تو ہی نظریہ سچا بہرل میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر تم ثابت کر دو قرآن کریم اور تیرہ الہمی بشارتوں کی روشنی میں جو محمدی مریم پر نازل ہوئی تھی تو میں انشاءاللہ ان سب جیسے دست بدا ہو جوں گا یہ پیشگوی کا مسئلہ میری طرف سے نہیں ہوگا جماعتی احمدیہ قادیان میں یا جماعتی احمدیہ قبرستان میں چوتھی بات اگر جماعت احمدیہ میں جناب خلیفہ ثانی صاحب نے ایک نفسانی اور جوٹھے دعویٰ کے ساتھ الہمی پیشگوی مجھ سے موت پر قبضہ نہ کیا ہوتا واسطی صاحب اللہ دھیان سے سنا کان کھول کر نئی بات سنا اگر جماعت احمدیہ میں جناب خلیفہ ثانی صاحب نے ایک نفسانی اور جوٹھے دعویٰ کے ساتھ الہمی پیشگوی مجھ سے موت پر قبضہ نہ کیا ہوتا اور احمدی بہن اور بھائی اپنے آقا اور بانی جماعت حضر مرزا غلام صاحب کے مبشر اور موت زکی غلام جس کو کہ آپ لیسوں نے مجھ سے موت قرار دیا تھا کہ نزول کا انتظار کر رہے ہوتے تو جماعت احمدیہ میں نزول فرمانے والا کوئی بھی مدعی موت زکی غلام مسیح حضرمہ قادیانی خلیفہ کو پہلے جناب خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مجھ سے موت کے سچے یا جوٹے ہونے کا فیصلہ کرنے کی بجائے اپنے دعا پر غورو فکر کرنے کی دعویٰ دیتا یقین ایسا ہی ہوتا لیکن جماعت احمدیہ قادیان میں خلیفہ ثانی صاحب کا ایک جوٹھا دعویٰ کر کے الہمی پیشگوئی مسیح موت پر قبضہ کرنا اور پھر خلفاء اور علماء کا تحریر و تقریر میں اور یوم مسیح موت منا منا کر اسے جوٹھے دعویٰ مسیح موت کا نا صرف قادیانی احمدیوں کے دل و دماغ میں داخل کرنا بلکہ ان کی اداعت میں بھی داخل کر دینا وہ وجہ ہے واسطی صاحب کہ نزول فرمانے والا موزہ کی غلام یعنی یہ خاک ساتھ اپنے آقاحت امام مہدی با مسیح موت سام کی طرح قادیانی خلفاء اور علماء کو اپنے دعویٰ کی سچا اپنے دعویٰ کی بجائے پہلے جناب خلیفہ ثانی کے دعویٰ مسیح موت کو سچا ثابت کرنے پر زور دے رہا ہے یہ میرا حق ہے اور میں یہ سنت ہے میری آقا کی میں اسی پر کھڑا ہوں اور ایسا کرنے کی بجائے یہ ہے کہ اگر خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مسیح موت سچا ثابت ہو جاتا ہے تو پھر خاک سار کے دعویٰ مسیح موت پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی وہ خود بخود ختم ہو جائے گا یہ بڑی معقول سی بات ہے نمبر پانچ خالد باستیسہ ہے ہم دونوں جب ہم دونوں فریقوں یعنی خاک سار اور قادیانی خلفاء اور علماء کے آگے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی کے حوالے سے ہمارے آقاہت امام مہدی و مسیح موت سام اور ان کی نبی کی ایک سنت اور ایک طرز عمل موجود ہے تو پھر الہمی پیشگوئی موسیح موت کے تصویہ کے لیے ہمارے آگے حضرت حکم و عدل علیہ السلام کی سنت اور طرز عمل پر پیراہ ہونے میں کیا اور کیوں رکاوٹ ہے کیوں نہیں اس پر عمل کر رہے ہیں ہم لوگ اپنی پیشگوئی موسیح موت کا فیصلہ کر لیں اس پر مطابق چل گئے کیوں بھاگ رہے ہیں اس پر کبھی کہتی ہو کہ جنبا مرد نفس ثابت ہو گیا ہے مرد حق نہیں ہے جو مرد نفس ہو جائے وہ محمود بن اللہ نہیں ہوتے جناب اس کی باتیں تو بعد میں آئیں گی یہ تو بعد کی کہنی ہے جب تم پہلے میرے آگے خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ سچا ثابت کر دو گے یہ باتیں کرنے کی آپ کو اتنے لمبے مضمون لکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی لیکن اگر یہ ثابت ہو گیا کہ خلیفہ ثانی کا دعویٰ جھوٹا تھا انہیں جھوٹھے طور پر جھوٹھا دعویٰ کر کے پیشگوئی موسیح موت پر قبضہ کیا تھا صرف ایک قبضہ ہے اور سو سال سے زیادہ ہو گیا اس قبضے کو اور بیٹھنی میں قبضہ جمع کر ادھر بات کرنے کے لئے تیار نہیں یہ اتنے سنگین جرم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ طریقہ مذہب میں اس قسم کا جرم سنگین پہلے شاید کسی نے نہ کیا ہو اور اس کے باوجود تم لوگ اس ان جال سازوں کے ہاتھ چمتے پھر رہے ہیں کہ یہ خلیفے ہیں تمہارے یہ خلیفے کہاں ہیں یہ تو چور ہیں یہ مذہب کے چور ہیں جن کو تم خلیفے بنا کر بیٹھے ہوئے ہو اور انہوں نے میرہ صاحب 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 کے الہمی کلام پر ڈاکہ مارا اور ایک عظیم موشنان پیش گئی جو آپ کے روحانی فرزند کے بارے میں اللہ تعالی ناظر فرمائی تھی چوٹھے طور پر اس کا دعویٰ کر کے اس پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک سو سال سے اپنے ہاتھ چمار چمار کی انہوں نے اینڈیوں کو لوٹ لیا ہے اسے پیش گئی کے بایے سے کہ وہ خلیفہ ثانی موسیمہ ہوتھے وہ کہاں موسیمہ ہوتھے ان کا دعویٰ جوٹ ہے میں کم سے کم سخت لفظ استعمال کرتا ہوں خلیفہ ثانی کے لیے کہ وہ جوٹا دعویٰ کر کے انہوں نے قبضہ کیا پیش گئی موسیمہ ہوتھ پر ثابت ہی نہیں ہوتا وہ پیدا ہی نہیں ہوا اس کے گھر میں محمدی مریم کے گھر میں سامین اکرام آخر میں میں حضور صاحب کا آپ کے آگے حضور صاحب کہے کہ حوالہ پڑھ کر حضور صاحب فرماتے ہیں یہ حوالہ ہے روحانی خزین جیل تین صفحہ پانسو پچاس حضور صاحب فرماتے ہیں مجھے اس وقت اس نصیت کی حاجت نہیں کہ تم خون نہ کرو کیونکہ بجز نہ ہے شریر آدمی کے کون ناحق کے خون کی طرف قدم اٹھاتا ہے مگر میں کہتا ہوں کہ ناانصافی پر زد کر کے سچائی کے خون نہ کرو باستی صاحب یہ جو تم کام کرتے پھیر رہے ہو اس وقت ای میل فورم پر آپ نے دھندہ شروع کیا ہوا ہے یہ وہ خون ہے جس سے حضور صاحب اگر تم ایمان رکھتے ہو میرا صاحب صاحب پر تو فوراً اس کام کو چھوڑ دو کیونکہ یہ تم خون کر رہے ہو آگے حضور صاحب فرماتے ہیں حق کو قبول کر لو اگرچہ ایک بچہ سے اور اگر مخالف کی طرف حق پاؤ تو پھر فور اپنی خوشک منطق کو چھوڑ دو میں بھی آپ سے کہتا ہوں یہ منطق شند سے چھوڑ دو منطقی انطائی پر آپ پہنچاتے پھر رہے ہیں پیش گوئی کے مسلمات کے حوالے سے اور مجھے آپ میں طاقت نہیں نہیں میں یہاں پر کھڑا ہو گیتا ہوں کیامت تک دنیا میں کوئی ایسا آدمی صاحب پیدا نہیں ہو سکتا جو اس آجز کے دعوے غلام مسیح کو غلط ثبت کر کے دکھا دے یا میرے اس آلہ انطائی ہما گئی نظریہ ورچویز گارڈ کو جرلا کر دکھا دے جس کے متعلق اللہ نے مجھے بتایا ہے اور یہی سب سے بڑا دنیا میں سچ ہے جو اللہ نے میرے موں سے آجز کے موں سے نکوالا ہے دنیا کے آگے آگے حضور صاحب فرماتے ہیں سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچی گواہی دو میں بھی باستی آپ کو کہتا ہوں کہ سچ پر ٹھہر جاؤ سچ کی گواہی دے دے تیرے لیے اس دنیا میں بھی اور تیرے آخرت کے لیے بھی یہ بلا ہوگا آپ کا جیسا کہ اللہ جلے شانہو فرماتا ہے یعنی بتوں کی پریدی سے بچو اور جھوڑ سے بھی کہ وہ بت سے کم نہیں جو چیز قبلہ حق سے تمہارا موں پھیرتی ہے وہی تمہارے راہ میں بت ہے سچی گواہی دو اگرچہ تمہارے باپوں یا بھائیوں یا دوستوں پر ہو چاہیے کہ کوئی بھی عداوہ تمہیں انصاف سے مانے نہ ہو تو میں اس پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں میں واسطی صاحب کو کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا چھبیس اکتوبر دوہ ہزار سولہ کو جو مضمون آپ نے لکھا ہے اس عاجز کے مطلق مرد نفس ہونا یا مرد حق ہونا مرد نفس کیسے ممور ملاوسا آپ کو میں ریٹن آپ کی ہر بات کا لکھ لکھ کے جواب دوں گا انشاءاللہ بڑی جلدی ای میل فورم پر اس کو جو تماشہ آپ نے کیا ہوا ہے وہاں پہ جس پر آپ بڑی آپ غرور کرتے پھر رہے ہیں کہ جی جنبا صاحب نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا میں تو اس کو ایک لایانی بات سمجھتا ہوں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن میرے ایک عزیز نے مجھے توجہ دلائی ہے کہ جناب آپ اس کا جواب بھی لکھیں تو انشاءاللہ بڑی جلدی ای میل فورم پر آپ کے اس دجل جو آپ نے کیا ہوا ہے اس کا میں انشاءاللہ جواب بھی دے رہا ہوں بڑی جلدی آ جائے گا میں اسی پر اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں وما لینا اللہ البلاغ وآخر الدوانا عنی الحمدللہ رب العالمین اولاں وآخر وظاہرم وباطنن ہو ومولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم البکیر الحمدللہ الحمدللہ نحمدوہو ونستعینوہو ونستغفروہو ونؤمنو بہی ونتوکلو علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات آمالنا من جہده اللہ فلا مزللہو ومن یزللہو فلا حدی آلہ ونشدو اللہ الہ اللہ ونشدو انا محمد عبدہو ورسولہ عباد اللہ رحیم کوم اللہ ان اللہ یعمرو بالعدل والحسان موسیقی موسیقی اذکر اللہ یزکرکم بد او ہو یستجب لکم بل اذکر اللہ اکبر موسیقی 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 موسیقی